اسلام علیکم آج ہم سلطان عبدالحمید سیزن 1 کی اپیسوڈ 1 کے پارٹ 1 کے ساتھ حاضر ہیں اس قسط کے آغاز میں سلطان عبدالحمید کے ملازمین خاص آپ کو تیار کر کے ان کی سالگیرہ کی تقریب کی درہ روانہ کرتے ہیں اس سال گزر گئے یاد ہے جب وہ تاکت نشین ہوئے تھے یقیناً یاد ہے جب شہزادے تھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ سلطان بنیں گے تاریخ نے ان کو یہ سلطنت عدا کی تقریب میں ملازمین ریاست یعنی جنرلز سفرا اور ان کے اقربا شریک تھے تقریب میں آپ کا بھرپور استقبال کیا جاتا ہے اسی دوران حسب روایہ تمام لوگ ریاستی پرچم کو چومتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خدمت گزار اس زمین پر خدا کے خلیفہ سلطانوں کے سلطان خدا آپ کی خلافت مستقم گرے خدا آپ کا ملک ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین اس کے بعد یہودیوں کے علاقے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ایک نوجوان حرزل جی سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے لیکن ان کی اہلیہ بتاتی ہیں وہ گھر پر نہیں ہیں دوسری طرف حرزل نے اپنے باپ کو بیڑیوں میں جکڑا ہوتا ہے اور اس سے دوبارہ یہودیت کی طرف اکسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بابا میں نے آج اپنے خواب کی تکمیل کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھایا ہے وہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ تمام یہودیوں کا خواب سچ ہونے والا ہے ان کی اپنی سرزمین ہوگی وہ یروشلم کے سرسرس اور سرخیز زمین کے مالک ہوں گے حرزل کا باپ اس کے مو پر تھوک کر کہتا ہے میں تیرے خدا میں یقین نہیں رکھتا ہوں جو تب بولتا ہے جب تو چاہتا ہے جو اسے خوف زدہ کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے جو یہودیوں کو لوگوں کا خون بہانے کی اجازت دیتا ہے اور انہیں غلام بنانے کی لئے یا ہوا میں یقین کرتا ہوں ایک ایسے خدا پر جو رحیم و کریم ہے جو تمہیں اپنے والدین کی عزت کرنا سکھاتا ہے جو جان نہ لینے کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے باپ کی باتیں سن کر غصے میں آ کر چلا جاتا ہے اور پھر سلطان کے محل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلطان اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اسی دوران ان کا ایک جنرل سلطان کو بریٹش جنرل کی طرف سے بھیجے گئے ٹیلی گرام کے متعلق آگاہ کرتا ہے اور ان سے دستخط کروا کر چلا جاتا ہے اس کے بعد کھانے کی ٹیبل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلطان اپنے خاندان کے ساتھ کھانے میں مصروف ہوتے ہیں اسے اور پوچھتے ہیں کہ عبدالقادر نہیں آیا اسی دوران عبدالقادر آتا ہے اور کہتا ہے محل میں ایک اور اخبار پر ببندی لگا دیئے آخر کیوں؟ پھر سلطان کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں نشانہ کیوں بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک اور خلافت پر حملہ اور کیوں ہیں اور پھر اخبار لیتے ہیں اور اخبار میں سے ایک خبر پڑھ کر سناتے ہیں اہدہ خلافت اور نہیں چلے گا ہندوستان کے مسلمان اپنے مذہب کو ماننے کے لیے آزاد ہیں برطانوی حکومت کے زیر سائے عبدالقادر کو اخبار تھمانے کے بعد سلطان فرماتے ہیں کہ ایک جاہل مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے کے بعد سلطان کے بہنوی جنرل محمود کے گھر کا منظر سامنے آتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے سبہ تین سے اخبار میں چھپی برطانوی خبر سے متعلق گفتگو کر رہے تھے جس کا ذکر سلطان نے اپنے بیٹے عبدالقادر سے کھانے کی ٹیبل پر کیا تھا محمود پاشا کا بیٹا سبہ تین کہتا ہے کہ برطانی نے مذہبی ازادی کا اعلان کر دیا ہے اور سلطان انہیں پسند ہی نہیں کرتے اسی دوران جنرل محمود کی بیوی یعنی سلطان کی بہن سنیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور ان کی باتیں سن لیتی ہے مگر محمود بات کو ٹول مٹول کر دیتا ہے اور پھر محمود پاشا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ سلطان سے درخواست کر کے ریلوے کا مشن اسے دلوا دئی اس کے بعد تحسین پاشا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور انہیں خبر دیتا ہے کہ ریلوے کے وہ کاکزات جن پر انہوں نے دستخت کیے تھے وہ بریٹش کمپنی کو موصول ہو چکے ہیں جی اچھا ہے اس کے علاوہ سنیہ سلطان آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے جی بلالیں سلطان کی بہن محمود پاشا کی بیوی سنیہ سلطان کے پاس یہ درخواست دے کر آتی ہے کہ ریلوے کا مشن محمود پاشا کو دے دیا جائے کیونکہ وہ اس پر بہت زیادہ تحقیق کر چکے ہیں اور وہ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں اور سلطان سے تحسین پاشا کو کہہ کر جنرل محمود کو بلواتے ہیں اس سے ریلوے سے متعلق سوال و جواب کرتے ہیں اور پھر اسے یہ منصوبہ سونپ دیتے ہیں اور دوسری طرف محمود پاشا اور اس کا بیٹا سباتین سلطان کے بیٹے عبدالقادر کو ورغلا رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ شامل کر کے سلطان کے خلاف سازش کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں وزیراعظم حلیل سلطان کو ریلوے کے منصوبے کے متعلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں کا جائزہ لیا ہے یہاں پہ زیادہ ترکیوں کی عبادی ہے جی بہتر وہاں بھی سٹیشن بنائے جائیں سلطان ہم نے شیخ الاسلام سے بھی مشورہ کیا ہے وہ ان علاقوں میں مساجد چاہتے ہیں امان اور تابوک میں سٹیشنوں کے اردگیر جی اچھا بہتر ہے جرنل تحصیل کیا آپ نے وزیراعظم حلیل کو سنا؟ نے علامی سے پہلے نقشے پر نشان ضد کر دیں ہماری ریل کو دو چیزیں محفوظ بنائیں گی اسلام کا چاند اور ترکیوں کا ستارہ سرکی جی کا ریلوے سٹیشن ایک نکاب پوچھ لڑکی سرکی جی ریلوے سٹیشن سے تانگے والے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہے بیانہ حرزل جیسے ہی اپنے دفتر میں پہنچتا ہے تو اسے محمود پاشا کی طرف سے ٹیلی گرام ملتا ہے جس میں وہ اصل نقشہ مانگ رہا ہوتا ہے سلطان کی اہلیہ کا بھائی چنرل محمد چاتا تھا گئی ریلوے کا منصوبہ اسے سوپ دیا جائے لیکن وہ منصوبہ پہلے ہی جنرل محمود کو سوپ دیا گیا تھا ایک ہوتل میں محمود پاشا اور اس کا بیٹا سباتین بیٹھے ہوتے ہیں اسی دوران ایک شخص جو جاسوس ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس آ کر حرزل کی طرف سے دیا گیا تحفہ پیش کرتا ہے اور اس کا سلام دے کر چلا جاتا ہے محمود پاشا ریلوے کا ٹینڈر برطانیہ کو دینا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں ان کا پختہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے سرکیجی ریلوے سٹیشن سے تانگے پر بیٹھنے والی لڑکی ویانہ میں پہنچ کر ایک ہوتل میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے سلطان عبد الحمید لکری کے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ اسی دوران جنرل تحسین آتے ہیں اور سلطان کو بتاتے ہیں کہ لندن سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ کپتان جلال نے ملکہ کے سلطان کو دو سال پہلے کا خیال آتا ہے جب وہ جلال کو ایک خاص میشن پر لندن روانہ کر رہے تھے اور بتایا کہ وہاں ایک شاہی کمرہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کے باعث بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم جب شاہی کمرے تک پہنچو دروازہ کھلتے ہی شہید ہو جاؤ جانا چاہو تو جا سکتے ہو اگر انکار کرنا چاہو تو ابھی انکار کر دو حرزل گھر پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے اسی دوران اس کی ماں اس کے والد کی متعلق ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک سال گزر چکا ہے ابھی تک تمہارے بابا کا پتہ نہیں پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے رات کی تاریخی میں محمود پاشا برطانیہ سے آئے ہوئے لارڈ ریچرڈ سے ملتے ہیں اور اس سے ریلوے ٹریکس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں صبح کے کھانے کی میز پر سلطان کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں کہ ان کے بھائی جنرل محمود نے ریلوے کے منصوبے پر بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن آپ نے اس کے برعکس جنرل محمود پاشا کو وہ منصوبہ سوم دیا ہے جنرل محمود پاشا